اسلام علیکم ڈیئر ویورس جیسے آپ جانتے ہیں کہ ٹین تھ اور ٹویلتی کے جو بورڈ کے اگزام اکٹوبر ناؤنبر میں ہوتے تھے اب یہ مارچ میں لے جائیں گے اور اس کے بارے میں بعض اپتہ طور پر گورنمنٹ آف جمہنڈ کشمیر نے ایک آرڈر بھی نکالا ہے تو اب ان بچوں کو جو ہے مارچ کے مہینے میں یا اپریل کے مہینے میں ان کو اگزام میں اپیر ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایڈمیشن پروسس شروع ہوگا اور یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ جو نیو ایڈکی پالسی ہے اس نیو ایڈکیشن پالسی کو جب ایمپلمنٹ کیا گیا تو یونی فارم ایک اکڈیمک کلینڈر بننا چاہے پورے ہندوستان کا ہر ایک سکول اور ہر ایک کالیج کا کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ ہمارے بچوں کا ریزلٹ جب آتا تھا جنوری یا فیوروری کے مہینے میں تو پھر ان کا ایڈمیشن ہمیں کرنا پڑتا تھا جون جولائے میں تو اس طرح ان کے چار پانچ منتز ضائع ہوتے تھے تو اسی لیے اب یونی فارم اکڈیمک کلینڈر سے ایک فائدہ ہوگا کہ ایک ساتھ سارے بچوں کا ریزلٹ آئے گا تو ایک ساتھ سارے بچے کسی بھی کالیج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں گورنمنٹ کا یہ اچھا ڈیسیجن ہے کہ جو ٹینتھ کا اگزام ہوگا اور جو ٹویلتھ کا اگزام ہوگا یہ مارچ میں ہوگا لیکن what about other classes جو ہمارے فرسٹ سے لے کر نائنتھ تک بچے ہیں یا جو الیونتھ کیا بچے ہیں تو ان کا اگزام کب ہوگا تو اب ابھی تک اس کے لئے کوئی فارمل آرڈر نہیں آیا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ شاید اس سال ان کو ریلیکزیشن ملے گی اس سال ان کا جو ہے اگزام ہوگا اکٹوبر نومبر میں اور پھر اگلے سال سے پھر مارچ میں ہوگا لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کا کلیر کوئی واضح طور پر کوئی آرڈر نہیں آیا تو ابھی اس میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ مارچ میں ہوگا اگزام ان لور کلاسز کا یا اکٹوبر یا نومبر میں لیکن ہم جب ہم نے بات کی بہت سارے پیرنٹس کے سات ہم نے بات کی تیچر اور اس کے ساتھ ہم نے بات کی اور کچھ اکیڈیمیشن سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہے یہ غلط ہے کیونکہ اگر اس سال آپ اس کو شفٹ نہیں کروگے اگلے سال تو آپ کو پھر بھی شفٹ کرنا پڑے گا لیکن اس سے کیا ہوگا ہمارے بچوں کو ایک پرابلم پھیس کرنی پڑے گی کہ جو ہمارے بچے نائنٹھ کے بچے اس وقت ہے ان کا اگزام اگر آپ اکٹوبر میں کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد نومبر تک ان کا ریزلٹ آ جاتا ہے لیکن اس کے بعد جب وہ � ٹینتھ کلاس میں چڑھیں گے تو وہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں ٹینتھ میں چڑھیں گے لیکن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری میں ان کا کوئی اگزام نہیں ہوگا پھر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور میں ان کا مارش میں اگزام ہوگا تو یہ ایک بڑی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اکٹوبر میں آپ ان کو دوسرے کلاس میں شفٹ کرتے ہو پھر نیکسٹ یار اکٹوبر میں بھی ان کا اگزام نہیں ہوگا پھر مارش میں ہوگا تو اس طرح کم سے کم پندرہ سولہ منتھ ج جو ہے ان کو بیٹ کرنا پڑے گا نیکسٹ اگزام کے لیے تو یہ زیادہ ٹائم ہے اس لئے بیٹر ہے کہ اس پریشانی کا ہمیں ایک ہی سلوشن نظر آتا ہے کہ آپ ان لور کلاسز کو بھی مارش میں شفٹ کر دو تاکہ ایک ہی ساتھ جب سارے کلاسز کیونکہ انورسٹی کا بھی یہی ہوا کالیجز میں بھی یہی ہوا اور ٹین تھو ٹویلتھ کا بھی آپ یہی کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے کلاسز کا اگزام مارش میں ایک ساتھ ہو کیونکہ جب آپ کو ایکاڈیمک سیشن کو چینج کرنا ہے یونی فارم کلینڈر بنانا ہے تو یہ سب کلاسز کے اوپر اپلے ہونا چاہیے اب آپ کہیں گے نہیں اس سال ہمارے بچوں کا سلوش کمپلیٹ ہو چکا ہے تو دیا ریڈی فار ایگزامنیشن اس سال ان کو ریلیگزیشن دیجئے لیکن نیکسٹ یئر بھی تو یہی ہوگا نا اگر اس بار کوئی ایٹھ میں بچا پڑتا ہے سیونتھ میں پڑ رہا ہے تو اس کا ریزلٹ تو اکٹوبر نور میں بھائے گا پھر آپ اس کو کہو گے نیکسٹ یئر بھئی آپ کو اکٹوبر میں ایگزام نہیں دینا ہے آپ کو مارش میں دینا تب بھی تو اس کو چودہ پندرہ منتز یا سولہ منتز جو ہے سٹڈی کرنی پڑے گی اس لیے ہم سجسٹ کرتے ہیں اور ہم ریکیسٹ کرتے ہیں ال جی ایڈمنسٹریشن سے اور گورنمنٹ آف جومینڈ کشمیر سے بھی اور ساتھی جو جومو کشمیر بورڈ اف سکول ایڈیوکیشن ہے اور جو ہمارے کمیشنر سیکرنٹری ہے تو ان کو بھی ہم یہ ریکیسٹ کرتے ہے کہ اس سارا سسٹم آپ ایک ساتھ چینج کر دیجئے ادروائز یہ پھر سے دو شفٹس میں ہو جائے گا کہ یہ نائن تھ تک آپ آج اگزام کرو گے ان کا کلاس ورک پھر کب شروع ہوگا پھر دوسرا اگزام کب ہوگا اس لیے بیٹر ہے کہ آپ پورا ایکاڈیمک سیشن ہی چینج کر دو آپ نرسری سے لے کر جو ٹویلتھ تک جتنے بھی بورڈ اگزام کنڈکٹ کرتا ہے یہ سارے اگزامز اب مارش سے ہی شروع کرے تاکہ اپریل سے ہمارا پراپرلی ہر ایک کلاس ورک شروع ہوگا اور نیکسٹ یئر ٹو تھوزن ٹوئنٹی تھری میں یہ آرام سے جو ہے تیاری کریں گے اور ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور میں پھر مارش میں ان کا اگزام ہوگا ادروائز یہ ہمیں یہ پرابلم آج اگر فیس ہم نے کی تو کل بھی ہمیں یہ فیس کرنی پڑے گی نیکسٹ یئر بھی یہ چیز ہمیں فیس کرنی پڑے گی اس لئے بیٹر ہے کہ as soon as possible board of school education and education department کو جو ہے ان کو فوراں ہی ایک آرڈر نکالنا چاہیے جس میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ ہر ایک جتنے بھی کلاسز ہے ان سب کا اگزام جو ہوگا مارش میں ایک ساتھ ہوگا اور اپریل سے اکاڈیمک سیشن پھر continue رہے گا تو یہی ہماری اپینین ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا کیا اپینین ہے کیا آپ اسی سال اس چینج کرنا چاہتے ہیں یا نیکسٹ یئر کرنا چاہتے ہیں یا چینج نہیں کرنا چاہتے ہمیں آپ کی کومنٹس کا انتظار رہے گا آپ ہمارے ٹیلیگرام پہ بھی آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پہ ساتھ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ہماری ورس اپ لنکس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور یہ واحد ایک ایسی چینل ہے جو education کے related ویڈیوز بناتی ہے education کے related آپ کو information دیتی ہے چاہے آپ کا بچہ کسی بھی کلاس میں پڑھتا ہو اس کے لیے یہ چینل جو ہے راکیب زیا کی چینل اس کو subscribe کرنا نہ بولے یہ انشاءاللہ اس کو کافی فائدہ دے گی thank you very much خدا حافظ